جناب رویش کمار نے انڈی ٹی وی کو استفاہ دے کر یوٹیوب کا راستہ چنا اور ان کے یوٹیوب سے ایک دن میں ہی دس لاکھ نئے سبسکرائبرز جڑ گئے اس وقت آپ کے اوفیشل یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز دو ملین کو پار کر چکے ہیں تو اسی دوران بی جے پی سانسر نشیکان دوبے نے رویش کمار کو چیتاؤنی دی دی ہے تو نشیکان دوبے نے پہلے تو رویش کمار کا انڈی ٹی وی سے استفاہ دینے پر مزاک اڑایا اور اس کے بعد رویش پر کٹاکش کرتے ہوئے بی جے پی سانسر نشیکان دوبے نے کہا کہ یدی اتنا ہی بڑا برانٹ تھا تو چینل کیوں بکا کون سا ایسا چینل ہے جس میں بڑے ویاباریوں کا پیسہ نہیں لگا ہے ککرمتے کی طرح بنا کسی قانونی پراؤدھان کے بلوک سے لے کر راجدھانی تک اگ آئی یوٹیوب چینل کے لیے جلد ہی قانون بنانے کے لیے لوگ سبا میں کیندریہ منتری نے میرے پرشن پر آشواسن دیا ہے کیول جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں تو اب آپ بی جے پی سانسر کی باک لاہر دیکھ سکتے ہیں کہ رویش کمار کا یوٹیوب پر آنا بھی ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے تو بڑا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر بی جے پی سوالوں سے کیوں ڈرتی ہے یہ اتنا پریشان کیوں ہے رویش کمار سے کیونکہ اب ان کے بس میں کچھ ہے نہیں انہوں نے انڈی ٹی وی تو خرید دیا لیکن رویش کمار کو نہیں خرید سکے تو اس لیے اب ان کو رویش کمار کا یوٹیوب پر آنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے